موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعه بیحسان إلى یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حدیث کی یہ ایسی مشہور کتاب ہے جو بہت سارے دینی مدارس میں بطور نساب کے پڑھائی جاتی ہے بہت سے مولوی حضرات اور وہ لوگ جو دینی مدارس میں ابتدائی درجات میں ہیں وہ عام طور پر حدیث کی یہ مشہور کتاب پڑھا کرتے ہیں تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات ٹھوس بنیادوں پر انہیں حاصل ہو سکیں ہماری یہ کوشش ہے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ مختلف ابواب ترتیب کے ساتھ جو اس بہت ہی مشہور کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں اور اس میں جو احادیث مذکور ہیں ان کا خلاصہ پیش کیا جا سکے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کو حاصل ہو سکیں اس سے پہلے بہت سارے ابواب ان کا خلاصہ پیش کیا جا چکا ہے آج اس وقت جو ہمارے سامنے چیپٹر ہے باب السنن وفضائلیہ کہ سنت اور اس کی فضیلت اور اس کی ترتیب اس بارے میں ہیں صلات کی اصل میں دو قسمیں ہیں ایک صلات فرض ہے مکتوبہ اور وہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ مسلمان مرد اور عورت پر نماز فرض ہے اور اس کے بعد غیر فرض نماز اور غیر فرض کی پھر مختلف قسمیں ہیں سنت ہے نفل ہے وغیرہ وغیرہ اگر کوئی آدمی دن میں پانچ مرتبہ فرض نماز کی پابندی کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہے کیونکہ جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو وہ ادا کر رہا ہے لیکن سنت اور نوافل کی جتنی وہ پابندی کرے گا اس کا درجہ بڑھتا جائے گا ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا پھر اس میں ایک قائدہ ہم سب کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے قرآن کریم میں جو بات بتائی گئی ان الحسنات یدھبن السیئات کیا آدمی جب نیکیاں کرتا ہے حسنات تو حسنات کی وجہ سے اس کی زندگی میں پیش آنے والی سیئیات غلطیاں کوتاہیاں کمزوریاں جو ہم سب سے ہو سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دیتے ہیں یعنی نوافل کی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ فرض میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی یعنی آپ نے کوالیٹی کی نماز آدھا نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ نوافل وغیرہ کے ذریعے سے اس میں ہونے والی کمی اور کوتاہی کو دور فرما دیتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی آدمی سنت کی پابندی کرے تو اس کے درجات میں بھی اضافہ ہوگا سواب میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے سواب میں اضافہ ہو اس کے لیے دیکھئے ایک مشہور واقعہ ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ غیر فرض نماز یعنی سنت اور نوافل کا کتنا اونچا مقام رکھا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک موقع پر ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر خدمت کیا کرتے تھے ایک موقع پر کسی بات سے خوش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی چیز اگر تم مانگنا چاہتے ہو تو مانگو جیسے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کو خوش کر دے تو آپ چاہتے ہیں کہ اسے بھی خوش کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کچھ مانگنا ہے اب دیکھئے صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز ہم سے بڑا مختلف تھا رضی اللہ عنہ مجمعی ہم اور آپ ہوتے کیا مانگتے دنیا مانگتے پیسہ مانگتے کوئی اور سہولت مانگتے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سوچنے کا انداز جنت کی طلب جنت کا حصول درجات کی بلندی اور اس کی خواہش تھی ان کی تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کچھ مانگنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آفر کو سنتے ہی انہوں نے فوری جواب دیا کیا جواب تھا وہ اسألوکا مرافقتکا فی الجنہ کہ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ مجھے ملے دیکھا مانگا تو مانگا جنت ہی نہیں جنت میں بھی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں یہ ہے صحابہ کرام کا انداز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور غیرہ ذالک کیا تم اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مانگ سکتے یعنی مطلب ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تو صحابی نے کہا نا 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 وہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا اس لیے میں اب اسی پر قائم ہوں کہ مجھے جنت چاہیے اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کش کی تھی اب جب آپ نے یہ جواب سنا اور وہ ان کا اسرار کہ نہیں مجھے تو جنت ہی چاہیے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تجویز دی اعینی علیہ نفسی کا بکثرت سجود کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو کثرت سجود یعنی نوافل کا زیادہ سے زیادہ احتمام کرو تو اس کا مطلب کیا نکلا اگر کوئی آدمی نفل نمازیں کثرت کے ساتھ پڑتا ہے تو وہ جنت میں لے جانے کا سبب بننے والی ہیں نفل نمازیں درجات کی بلندی کا سبب بننے والی ہیں نفل نمازیں گناہوں کی معافی کا سبب بننے والی ہے تو اس لیے ایک مسلمان کو فرض نمازوں کے علاوہ سنت اور نوافل کا بھی حتی الامکان احتمام کرنا چاہیے اب دیکھئے ایک اور حدیث اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک دن اگر بارہ رکار جو غیر فرض ہیں سنت جس کو ہم کہتے ہیں اگر وہ پڑھ لے تو اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے یعنی ریزرویشن جنت کے گھر کا ایسے آدمی کے لیے جو اس طرح نماز کا احتمام کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی صبح اور شام دن رات میں چوبیس گھنٹوں میں بارہ رکار اگر پڑھ لیتا ہے غیر فرض تو اس کے لیے جنت میں گھر گویا کہ محفوظ کر دیا جاتا ہے اور ایک اور حدیث میں کہا گیا مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُسَلِّ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ سِنْتَيْ عَشَرَ رَكَعْتًا کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو دن اور رات کے حصے میں صرف بارہ رکار اگر اس کا وہ احتمام کرے تَتَوُعًا غَيْرَ فَرِيضَتٍ کہ وہ فرض نہ ہو فرض کے علاوہ جو غیر فرض نماز ہے تو کیا ہوگا اِلَّا بُنْيَا لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ کہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا جاتا ہے ایک اور جگہ کہا گیا اِلَّا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ صحیح مسلم کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا جاتا ہے آپ دیکھئے ہماری ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اچھے محلے میں آپ کو گھر ملنے والا ہے سبھی کی کوشش ہوگی سبھی اس کے لیے جستجو کریں گے اب آپ سوچئے سب سے آلہ جگہ جنت میں اگر گھر تعمیر ہو تو اور جنت کا گھر کیسے ہوگا اس کے بارے میں جیسے کہا گیا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ جنت کا گھر ایسا ہوگا یا جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو کسی انسانی آنکھوں سے ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں ہوگا نہ کوئی آدمی اپنے کانوں سے سنا ہوگا دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نہیں دیکھے مگر سنتے تو رہتے ہیں بہت سے ممالک کا تذکرہ بہت سے علاقوں کی بارے میں بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں تو آپ سنتے ہیں اگرچہ کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس سے ایک تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے یا اسی طرح کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ جنت کی نعمتیں کتنی آلہ اور کتنی امدہ ہوں گی تو جنت کا گھر بھی پھر اسی حساب سے ہوگا آلہ اور امدہ اور اس کے لیے پیمنٹ کیا کرنی پڑے گی کیا ادا کرنا پڑے گا بارہ رکعات دن بھر میں بارہ رکعات اور وہ بارہ رکعات کی ترتیب حدیث کے مطابق سلات الزہر سے پہلے چار رکعات زہر کے بعد دو رکعات مغرب کے بعد دو رکعات اور عشاء کے بعد دو رکعات فجر سے پہلے دو رکعات گن لیجئے کتنے ہوئے زہر سے پہلے مغرب کے بعد دو رکعات عشاء کے بعد دو رکعات اور فجر سے پہلے دو رکعات یہ ہوگئے بارہ رکعات جو ہم بطور سنت کی ادا کرتے ہیں اس کا اتنا فائدہ ہے اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ رات کے اندر رات کی نماز صلاة اللیل قیام اللیل تحجد جس کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ احتمام فرمایا کرتے تھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا یسلی لیلن طویلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل حصہ نماز کے اندر گزارا کرتے تھے وکانا یسلی من اللیل تسع رکات فہی الوطر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نو رکات رات میں وطر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اس کی ترتیب اور یہ کس طرح سے آپ پڑھا کرتے تھے اس کو سننے سے پہلے ایک اور اس کی قیفیت کو سن لیجئے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کی نماز اتنی خوبصورت آپ پڑھا کرتے تھے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کتنی امدہ اور آلہ ہوا کرتی تھی یہ پوچھو بھی نہیں یعنی بتانے کے لیے اس کے لیے الفاظ تک نہیں ہیں اتنی خوبصورت نماز کیونکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے خیال رکھنا پڑھتا ہے کہ مختلف نمازی ہوتے ہیں کوئی کمزور ہوئے کوئی بیمار ہے کسی کو جانا ہے کوئی عمر رسیدہ ہے تو ان سب کا خیال رکھتے ہوئے اسے جماعت آورج انداز کی پڑھانی پڑھے گی لیکن جب آدمی علک سے خود اپنی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنی مرضی کا مالک ہوگا جتنی چاہے نبی نماز پڑھے جتنا چاہے اس کا رکو لمبا ہو جائے جتنا چاہے اس کا سجدہ لمبا ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً طریقہ ہوا کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتوں کی تفصیل بتائی گئی اس میں خاص طور پر فجر کی جو دو سنتیں ہیں بہت اس کا احتمام فرمایا کرتے حتیٰ کہ حالت سفر میں بھی فجر کی سنت نہیں چھوڑا کرتے تھے فجر کی سنت اور وطر یہ دو ایسی نمازیں ہیں جو فرض نہیں ہیں مگر حالت سفر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتمام کے ساتھ اسے پابندی سے پڑھا کرتے تھے جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم یکنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شیئی من النوافل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتمام فرمایا کرتے تھے کن نمازوں کا منہو علیہ رکعت الفجر صحیح بخاری اور مسلم کے جو الفاظ ہیں فجر کی سنت جو ہے اس کا احتمام جتنا کیا کرتے تھے اور جو دوسری سنتیں ہیں اس کا اس درجہ احتمام نہیں ہوتا کیونکہ سفر میں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں مگر فجر کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی اور احتمام سے پڑھا کرتے تھے اس کا مزید ایک فائدہ بتایا گیا وہ جنرل حدیث تو آپ ذہن میں رکھیے بارہ رکعت اور جنت کا گھر یہ محفوظ ہو گیا ہمارے لئے لیکن اس کے علاوہ بھی فجر کی سنت کی بات بتائی گئی کہ رکعتِ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ فجر کی دو رکعت یہ دنیا اور اس کے اندر جو نعمتیں پائی جاتی ہیں ان سے بہتر ہے کہیں زیادہ بہتر کہیں گناہ بہتر ہے گویا فجر کی دو رکعت آپ سوچئے پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہوگی پانچ منٹ شی منٹ مگر کہا جا رہا ہے کہ دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ یہ بہتر نماز ہے اسی طرح سے یہ لسٹ کے علاوہ کچھ اور نمازیں بھی ہیں جیسے مغرب سے پہلے دو رکعت ازان کے بعد ازان سے پہلے یعنی اثر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک نوافل پڑھنے سے منع کیا گیا جنرل مگر سورج غروب ہو گیا ازان ہو گئی اس کے بعد فرض نماز سے پہلے دو رکعت مغرب کی فرض سے پہلے دو رکعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے دیکھئے ایک مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیا فرماتے ہیں ان سے کسی نے ایک سوال کیا اکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغرب سے پہلے کی دو رکعت پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا حضرت انس نے فرمایا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھتا ہوا دیکھتے تھے مسجد میں کیونکہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا پڑھنے کا تعقیدی حکم بھی نہیں دیا اس سے معلوم کیا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں سنت غیر موقع دا یعنی تعقید نہیں فرمائی اور آپ نے دیکھا اور خاموشی اختیار کی تو یہ حدیث کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں تقریری یعنی وہ عمل جو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا تو یہ بھی سنت کی ایک قسم ہے تو معلوم یہ ہوا کہ مغرب سے پہلے کی جو دو رکعت ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ پڑھا کرتے تھے اور یہ صحیح ترین احادیث ہیں جو آپ کے سامنے نقل کی جا رہی ہیں اسی طرح سے صحابہ کرام کا جو انداز ہوا کرتا تھا جیسے مغرب کی ازاں ہوتی فوری وہ جو مسجد میں پلر وغیرہ ہوتے اس کے پیچھے ٹھہر جایا کرتے تھے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہوں سترہ بھی ہو جائے اور آگے پیچھے چلنے والوں کو کوئی ڈسٹرب اور خلل اندازی بھی نہ ہو فرماتے ہیں سن لیجئے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور ہم نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری اور آپ کی زبانیں میری اور آپ کی اپینین میری اور آپ کی رائے یہ سب ختم ہو جانا چاہئے جب حدیث آگئی سنت آگئی سر اور آنکھوں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ ہے یہ صحابہ کرام سے وابستگی کا انداز ہے کہ انہوں نے ایک عمل کیا سر اور آنکھوں پر جب ایک چیز ثابت ہو گئی اسے قبول کر لینا چاہیے تو دیکھئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب موزن ازان دیا کرتا مغرب کی اب تدر السواری کہ وہ لوگ جو ہے تلاش کیا کرتے پلر وغیرہ پر یا کوئی ایسی جگہ جو رکاوٹ بن سکے نماز پڑھنے کے لئے فرکع رکعتینی حتی ان الرجل الغریب لیدخل المسجد فیحسبو ان السلاة قد سلیت من کثرت من يسلیہما صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں فرماتے ہیں اتنی کثرت سے صحابہ اے کرام مغرب کی ازان کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے تھے کہ اگر کوئی اجنبی آدمی مسجد میں آتا اور اسے معلوم نہ ہوتا تو وہ یہ سمجھتا کہ شاید فرض نماز ختم ہو گئی اور لوگ سنت میں مجغول ہو گئے بات کی سنت میں حالانکہ ابھی فرض نماز نہیں شروع ہوئی مطلب کیا ہوا اس سے تین باتیں ایک تو یہ ہے کہ مغرب کی ازان کے ساتھ دو رکعت پڑھنا دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ عمل ہوتا رہا تیسرا یہ ہے کہ صحابہ اے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کثرت کے ساتھ اس پر عمل کیا کرتے تھے تو اس لحاظ سے یہ ایک ایسی سنت ہے جو بعض جگہوں پر تو ماشاءاللہ اس کا باقاعدہ احتمام کیا جاتا ہے اس کا وقت دیا جاتا ہے جیسے سب کو تجربہ ہوا ہوگا حج عمرہ وغیرہ کے سفر میں کہ حرمین شریفین میں باقاعدہ آزان کے بعد وقت دیا جاتا ہے اور اسی طرح بہت سارے بلاد عربیہ میں بھی عرب کنٹریز میں بھی اس کا وقت اور احتمام ہوتا ہے اور اسی طرح بعض اور مساجد میں بھی احتمام کیا جاتا ہے اس کا بعض جگہوں پر اس پر توجہ نہیں دی جاتی اسی لیے بعض اوقات جنہیں مسئلہ معلوم نہیں ہیں وہ تھوڑے سے تاجب سے دیکھتے ہیں کہ مغرب کی فرض سے پہلے کون سی نماز اب دیکھ لیجئے کہ یہ صحیح ترین مسئلہ ہے حادیث میں یہ مسئلہ مذکور ہے مگر یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو ہوتے ہوتے لوگ فراموش کر دیئے اب اگر کسی مسجد میں اس کا احتمام ہو تو لوگ اجنبی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو اور پھر بعض لوگوں میں اتنی حمد بھی نہیں ہوتی کہ صحیح مسئلہ بتائیں اور بعض لوگ اتنی جسارت بھی نہیں کرتے کہ لوگوں کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کوئی صحیح بات پیش کر دی جائے اسی طرح سے اور بھی کچھ نماز جیسے اثر سے پہلے کی چار رکعات یہ وہ جو جنرل لسٹ ہے بارہ رکعات والی اس کے علاوہ تو اثر سے پہلے اگر کوئی آدمی چار رکعات کا احتمام کرے تو اس کے لیے بھی بہت بڑا درجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ کیا کیا کرتے تھے اثر سے پہلے مغرب نہیں اثر سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر سے پہلے بھی چار رکعات پڑھا کرتے تھے اور چار رکعات کی نماز میں یہ بہتر سمجھا گیا افضل اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ اس کو دو سلام سے پڑھیں یعنی زہر سے پہلے کی بھی جو رکعات ہیں چار رکعات دو رکعات پڑھ کر سلام پھر دیجئے اور اس کے بعد دو پڑھئے یہ زیادہ بہتر ہے اگر کبھی ایسے ہو جائے کہ چار رکعات آپ دو سلام کے بجائے ایک ہی سلام سے پڑھیں یعنی لگاتا دوسری رکعات میں اتحیات کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں تیسری رکعات کے لیے تو بھی جائز ہے مگر دو سلام کے بعد سلام پھر دیں اور اس کے بعد پھر سے دو رکعات پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر اور افضل طریقہ ہے اور پھر ایک اور حدیث جو کہ ترمیزی اور ابو دعود ہی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امراء صلی اللہ قبل العصری اربعن اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے رحم کرے اس آدمی پر جو اثر کی نماز سے پہلے چار رکعات پڑھتا ہے تو یہ چار رکعات غیر معقدہ سنت جو ابھی کسی کو اگر وقت مل جائے تو وہ پڑھ لے اس کے لیے یہ ثواب ہے اس کے لیے یہ برکت ہے جتنی بھی یہ نوافل وغیرہ ہیں اگر کبھی کوئی آدمی جلدی میں ہے تیم اس کے پاس کم ہے اور وہ نہیں پڑھ سکتا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن احتمام کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ جو ثواب ہے اس سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں اب اس کے بعد میں جو صلاة اللہ علیہ کا ہم نے ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز احتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے آپ پڑھئے ابتدائی زمانے میں جو قرآن کریم کی صورتیں نازل ہوئیں اس میں بھی تو یہی حکم آپ کو دیا گیا کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کا ایک حصہ عبادت میں گزاریے اور وہ ایک حصہ اندازہ بتا دیا گیا کبھی سلس رات بھی ہو سکتی ہے کبھی نص بھی ہو سکتی ہے کبھی تھوڑا آگے کبھی تھوڑا سا پیچھے تو اس میں ایک تاکیدی حکم ہے اور اسی سے کچھ لوگوں نے یہ نتیجہ استنباد کیا ہے کہ وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں جیسے علماء دعیان دین ذمہ داران دینی مدارس مساجد وغیرہ کے ان کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ قیام اللیل رات کی نماز کا بھی احتمام کرنا چاہیے کیونکہ رات کی نماز خشو اور خضو کو پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے رات کی نماز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے رات کی نماز دعا عرض و مناجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو کہ دن میں عام طور پر اس توجہ کے ساتھ اس خشو کے ساتھ اور اس قیفیت کے ساتھ نماز کی ادائیگی بسا وعقات مشکل ہو جاتی ہے لیکن جب رات میں آدمی تنہا ہو اور اپنے گھر میں بیٹھے گھر میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد بیدار ہو تو اس کے اندر ایک شوق ہوگا اللہ کو راضی کرنے کا ایک جذبہ ہوگا اور اس وقت وہ جو نماز پڑھے گا اس نماز کے اندر وہ قیفیت بھی ہوگی اور اس قیفیت کی وجہ سے اس کا سواب بھی بڑھتا جائے گا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کے بارے میں جو خاص طور پر بتایا لیکن ایک مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگو سلام محبت کو عام کرو سلام کوئی بھی ملے اس کو اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے محبت میں اضافہ ہوتا ہے دل کی قدورتیں دور ہوتی ہیں دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اس کے اندر صرف غریب مساکین اور محتاجی نہیں ہیں ان کو تو کھلانا ہے سواب کی بات مگر اس کے علاوہ دوست احباب رشتے دار تو ان کو بھی کھلانے سے ایک دوسرے کے قریب آنے کا یہ ایک ذریعہ بنتا ہے محبت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے تو کھلایا کریں اسی طرح سے ایک اور بات کہی سلے رحمی کرو یعنی رشتے ناتے ان کے حقوق کو پہچانو اور اس کو ادا کرنے کی تم کوشش کرو اس کا یہ فائدہ ہوگا پھر چوتھی بات وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام رات کی تنہائی میں اٹھ کر جب لوگ پڑے سو رہے ہوں تم اللہ کی عبادت کرو تو کیا ہوگا اس کا فائدہ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ بَرَيْسُكُونَ وَرْعَرَامِ کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ لیکن یہ کرنے کے بہت چھوٹے چھوٹے کام بتائے گئے لیکن اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ جنت میں بڑے آسانی کے ساتھ تم لوگ داخل کیے جاؤ گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کی قیفیت تھی کہا گیا لَا تَسْأَلْ أَنْحُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ کتنی امدہ کتنی بیوٹیفل کتنی خوبصورت نماز آپ رات میں پڑھا کرتے تھے اس کے بیان کرنے کے لئے الفاظ تک نہیں ہے اتنی امدہ اور اتنی عالی طریقے سے آپ نماز رات کی پڑھا کرتے تھے اور کتنی رکعات آپ کی یہ نماز ہوا کرتی تھی جیسے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يُسَلِّ فِي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْفَجْرِ کہ عشاء کی نماز سے فجر کے درمیان جو رات کا حصہ ہوتا احدہ اشرہ رکعات کہ گیارہ رکعات آپ پڑھا کرتے تھے کس ترطیب کے ساتھ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكَعْتَئِين دو رکعات سلام پھیرا پھر دو رکعات سلام پھیر بیا تھوڑی دیر توقف کیا پھر اس کے بعد میں دو رکعات پھر اسی طرح کی آپ کی نماز ہوتی وَيُوتِرُوا بِوَاحِدَتِن اس طرح سے آٹھ رکعات آپ اگر اس طرح پڑھتے تو ایک رکعات کے ذریعے سے کبھی وطر ہوتی یا کبھی اس طریقے سے ہوتا کہ اگر آپ دس رکعات پڑھتے تو ایک وطر ہو جاتی آپ کی یا کبھی ایسے ہوتا کہ آپ آٹھ رکعات پڑھتے تین رکعات وطر ہو جایا کرتی تھی تو یہ مختلف انداز سے آپ پڑھا کرتے تھے جیسے کہا گیا قَعَنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يُسَلِّم مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاسَ عَشَرَ رَكَاعْتًا مِنْهَا الْوِطْرُ وَرَكَعْتَا الْفَجْرِ کہ کبھی تیرہ رکعات کی بھی گنتی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر کہا گیا کہ اس میں وطر کی نماز بھی ہے اور فجر کی دو رکعات بھی شامل کر لی گئی ہے تو یہ گنتی ملا کر پورے تیرہ رکعات ہوئے تو یعنی رات کی نماز آٹھ رکعات رات کی نماز کبھی دس رکعات اور کبھی ایک رکعات وطر کے ذریعے سے یا تین رکعات وطر کے ذریعے سے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً رات کی نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر اس کے ساتھ اس میں جو قیفیت ہوتی اور اس میں جو دعاؤں کا آپ کا جو انداز ہوا کرتا تھا وہ آپ یہ چیپٹر پڑھیں گے حدیث کا تو پھر آپ کو خود بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ رات کی نماز کی جو قیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تعالی سے بہت خریب ہو جاتا ہے تو اس لئے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ رات کی نماز احتمام کے ساتھ ادا کریں البتہ یہاں آخری میں ایک بات اور نوٹ فرمالی جئے رات کا ایک حصہ عبادت کے لئے یہ جاگنے کا حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص رات جیسے لیلت القدر وغیرہ اس کے علاوہ عام طور پر پوری رات جاک کر عبادت نہیں کیا کرتے تھے ایک حصہ سو کر آرام فرماتے اور ایک حصہ عبادت میں گزارا کرتے تھے یہ جو ہمارے ہاں قصے کہاوتیں مشہور ہیں کوئی فلام بزرگ جو ہے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے وغیرہ وغیرہ یہ کہنے سننے میں باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن یہ خلاف سنت ہے یہ انسانی نیچر کے خلاف ہے اس لئے اگر کوئی واقعی امام اور بزرگ ہیں وہ یہ حرکت نہیں کر سکتے اگر کسی نے یہ کی ہے مسلسل کوئی چالیس سال تک یہی کرتا رہا تو وہ خلاف سنت ہوا اور یہ درست طریقہ نہیں ہے عبادت کے اندر بھی بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انتظار کیجئے ہمارے پروگرام کا آئندہ آگے کا جو چیپٹر ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ